میں تیرا دین بچاؤں گا اے میرے نانا میں اپنا خون بہاؤں گا اے میرے نانا حسین جاتا ہے مرنے حسین جاتا ہے مرنے سلام نانا کے مزار سلام نانا کے روزے سلام نانا کے مزار صحابی ہیں جن کا نام ہے عبو ضروعہ اے دفاری بہت امچا سنتے تھے سنائی بلکل نہیں دیتا تھا یعنی ان کے بارے میں یہاں تک مختل میں لکھا ہوا یعنی تاریخوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر بادروں کی گرد ہوتی تھی تو بھی انہیں سنائی نہیں دیتی شدید گرد بھی انہیں سنائی نہیں دیتی اٹھائیس رجب کی صبح ہوتی اچانک اپنے مزدر سے اٹھے اپنی زوجہ کو بڑھایا کہیں مولانے بنی حاشب سے رونے کیا واضح کیوں آڑے میں بتایا کہ جو آڑے رسول ہیں بیبیاں ہیں وہ رو رہی ہیں اس لیے کہ مدینہ چھٹ رہا ہے یہ میں تاریخ پڑھ رہا ہوں بچوں کے لئے کہ حسین کی حجرت کیسے ہوئی آسان نہیں تھا جانے مدینہ مدینہ سے جا رہا تھا اٹھائیس رجب کو اٹھائیں جب چلے ہیں تو قیامت ہے قیامت میں نے شب جماعی کی کسی مجلس میں پڑھاتا ہے ہم جیسا آؤ مومن ہو آپ جائیے مدینہ میں مدینہ میں جا کر آخری بتا کرتے ہیں جس جنت الوقی میں تو دائمی قسم قدم چلنے کے لئے روٹے ہیں انسان جاتا ہے پھر باہر آ جاتا ہے پھر جاتا ہے پھر باہر آ کہتا ہے آخری بار میں بیوی کی قبل متحر دیکھ لوں آخری بار میں مولا حسن بھی تھا دیکھ لوں آخری بار میں گمت خضرہ دیکھ لوں تو وہ جو خود حسین اولاد پاکہ میں زہرہ ہے ان کے لئے ماں کی قبل پر چھوڑنا بس اتنا ضرور ہے کہ جب بھی روزہ رسول پر جاتے تھے تو قدم جمع جمع کر جاتے تھے جب قبل حسن مجھتر باہر پر گئے تو تہر تہر کرتے تھے جیسے کورسی وقار امام وقتیں حسین ایسے جا رہے تھے لیکن جب ماں کی لحظ پر پہنچے تو ایسے دوڑے جیسے کوئی چھوٹا بچہ ماں کی دورت میں جانا کرتا